السلام علیکم بینگن کی ایک طرح کی ریسپیز کھا کھا کے اگر آپ بور ہو چکے ہیں تو کچھ نیا ٹرائی کر لیجئے آج ہم ریسپی جو ٹرائی کریں گے بینگن کی وہ بہت ہی آسان ہوگی کھانے میں انتہائی مزہ دار ہوگی کھا کے آپ انگلیاں چاٹ جائیں گے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے میں نے بن کے جی بینگن لیے ان کو چی طرح سے واش کرنے کے بعد ایک کٹر پر اس طرح سے اس کو گریٹ کر لیں اس طرح باریک باریک سے اس کے سلائسز نکل آئیں گے تو یہاں پر سارے بینگن کو ہم نے سرکے سے گریٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو سکھا لینا ہے کسی کپڑے کی مدد سے اس کے بعد ایک پیاز لیں گے یہ چھوٹے سائز کی پیاز ہے اس کو رفلی کٹ کر لوں گی میں اور اس کو یہاں پر ایک پیالی میں نکال لیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کٹ دیجئے کیونکہ میں لاتی ہوں آپ کے لیے بلکل نئی اور آسان ریسپیز تو دو ٹیمارٹر لے لیے ہیں میں نے اور یہ میڈیم سائز سے تھوڑے سے بڑے ہیں اور ان دونوں کی اپنے ٹپ کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ٹو پیس میں کٹ کر لینا ہے لہسن کے بھی یہاں پر میں دو کلپس یوز کر رہی ہوں اور ان کو بھی میں نے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے تو ایک اس کے تھری تھری سلائسز کٹ کر لیں گے تو بس یہ سامان ریڈی رکھیں گے تو آپ کے بینگن جھٹ پٹ ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک لے لی ہے کڑا ہی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل تو یہ سرسو کا تیل ہے اس کو اچھی طرح کرم کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا تھنڈا کریں گے دوبارہ سے اس کو ہلکا سا گرم کر کے اس میں میتھی دانہ ڈالیں گے دس دانے اور ساتھ میں زیڑا ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمج ان دونوں کو تیل میں اچھی طریقے سے کٹ کڑا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر بینگن ڈال دیں گے جو کہ ہم نے یہاں پر سلائسز میں کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں بینگن کی کٹنگ آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لمبے کھانا پسند کرتے ہیں تو لمبے کٹ لیجئے لیکن کٹنگ باریک ہونی چاہیے تو اچھی طریقے سے اس کو فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کریں گے کہ بینگن کا جو اپنا پانی ہوتا ہے یا اس میں جو مویسچر ہوتا ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور یہاں پر ہم سارے بینگن تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں اٹھ کر رہے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے پہلے میں نے تھوڑے بینگن اٹھ کیے تھے ان کو ایل کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کیا اس کے بعد باقی بینگن بھی اس میں ڈال دیئے اور بینگن جو ہے آج کل سیزن میں بہت اچھے آئے ہوئے ہیں اور یہ ریسیپی بلکل نیو ہے آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تو یہاں پر بینگن کو میں نے سب پر ڈال دیا ہے اور اچھی طریقے سے میں اس کو فرائی کروں گی اس کو فرائی کرنے میں تقریباً ہمیں چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے اور پکنے کے بعد اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ تھوڑی سی کم بھی ہو جائے گی بینگن ہمارے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کم ہو چکے ہیں جب یہ فرائی ہوں گے تو اس کی یہ بھی علامت ہے کہ یہ کم ہو جاتے ہیں اتنا آپ نے فرائی کرنا ہے کانٹیٹی آدھی رہ جائے دوسری طرف ایک میں نے فرائی پہن لیا ہے اور اس میں میں نے آئل ڈال دیا آئل کرم چیسے ہی ہوا اس میں ہم نے پیاس ڈال دی جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی دی اور اس کو ہم یہاں پر ہلکا سا ساٹے کر لیں گے تو پیاس ساٹے ہو گئی اب اس کے اندر آپ نے لہسن ایڈ کرنا ہے اور لہسن کو ڈال کے ایک منٹ تک اس کے ساتھ فرائی کریں گے جب مجھ چلاتے رہیں تاکہ تمام چیزیں اچھی طریقے سے ایک ساتھ فرائی ہو جائیں کلر جو ہے ورنہ سائیڈوں پر ڈارکا جاتا ہے سینٹر میں کلر نہیں آتا تو یہ چیزیں ہم نے اچھی طریقے سے فرائی کر لی اب ٹیمارٹر لیں گے جو کہ ہم نے کٹ کر کے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو آپ نے ایک بار اٹھی طرف سے پکانا ہے اور دوسری بار سیدھی طرف سے ان کو ہم پکائیں گے پلٹ پلٹ کر کے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کی سکن کو جہے ریموف کر دینا ہے دیکھیں کتنے سوفٹ ہو گئے اور اب اس میں ہری میٹچے میں نے ڈال دی فلیم کو آف کر لیں گے اور اس کی سکن اتارنے کے بعد بس ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو میں اسے ایک مکسنگ جار میں ڈالوں گی اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی یہاں پر ہم اس کا فلیم جو ہے آف کرنے لگے ہیں تو دیکھیں پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بلکل دوسری طرف ہمارے جو بینگن ہیں وہ فرائی ہو چکے اب اس میں یہ پیسٹ ڈالیں گے تو سارا پیسٹ اس میں اچھی طریقے سے جار میں سے نکال لیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں ایک بار یہاں پر فلیم ہمارا بھی لو ہی ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں اب ہم کچھ مسالے شامل کریں گے تو سب سے پہلے اس میں نمک شامل کریں گے تو آدھا کھانے کا چمچ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے چھوٹے سائز کا چمچ ہے دھنیا پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ ہے حلدی چوتھائی کھانے کا چمچ ہے اور ریڈ چلی پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ کشمیری لال میرج بھی آدھا کھانی کا چمچ تو بیسک جو مسالے ہوتے ہیں گھر مسالن میں یوز ہوتے ہیں وہ ہی اس میں ڈالے ہیں بہنگن میں کبھی بھی بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کیا جاتا انہی مسالوں سے مزیدار بنے گا اس کو میں نے کور کر دیا تھا لیڈ لگا دی تھی تو صرف پانچ منٹ ہمیں اسے پکانا ہے اس کے بعد دیکھیں کتنا لذیذ سالن ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے لاسٹ میں ہم اس کے اوپر دہی ڈالیں گے اور یہ بالکل آپشنل ہے ورنہ آپ اگر اسکپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے فلیور اور مزیدار ہو جائے گا اور اوپر سے ہم ہرے دھنیے سے اس کو گارنش کر دیں گے تو دیکھئے کتنا ایزی اینڈ کوئک بینگن مسالہ ہم نے ریڈی کر لیا بہت ہی لسیز ہے کھانے میں اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر چاول کے ساتھ اور اپنے ڈینر یا لنچ کو بنائیے مزیدار چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ